بجوہ سوام شیمہ راج نے آج چترنے کی چرچہ کی ہے کلاب چیلی کے گھر تھا شیوہ جی سمرت رورانداز کیلئے جنگل میں جاکے راتی کا سمیور برشا ہو رہی تھی دوفان ساواتا برن تھا شیرنی کا دودھ اپنے ہاتھ سے دھوکے لے آئے ہیں گروہ مہراج کو کوئی تکلیف تو نہیں تھی لیکن صرف ارشالو ششوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ گروہ شیردھالو شش سے کیوں پیار کرتا ہے اس کی شردہ کے قارن نشتہ کے قارن اس کی پریتی کے قارن اس کی سیوہ بھاونا کے قارن شیوہ جی اپنی سب اتروں کو جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر انہیں کہا نہ جانے ہزاروں یا لاکھوں بار اب تک مر چکے ہیں ایک بار گروہ کے لئے مر کے تو کیا ہوا جو گروہ کے لئے مر جاتا ہے دیش کے لئے مر جاتا ہے برماتما کے لئے مر جاتا ہے مہمولی شیبہ دیکھیں کہ جو کو یہی شب سمجھاتے ہیں ارے ایک بار گروہ کے لئے مر کے تو کیا ہوا وہ تو جیون سارتھک ہو گیا وہ تو جیون سفل ہو گیا مرکتیو منگل میں ہی مرکتیو ہو گئی چتنی سارتھک شنو چتنی مرحب مہابربو انہیں کہا جاتا ہے بہت سی باتیں ان کی جیون سے جڑی ہوئی ہیں بہت آنند دینے والی ہرے رام ہرے کرشن 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 ہرے 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 رام یہ منتر ہری بول ہری بول رام بول رام بول ہر وقت ان کا چلتا رہتا اتنے مست ہو جاتے بہتے پنچھی اتیاتی بھی ساتھ مہکنیں لگ جاتے گانیں لگ جاتے ابھی آپ شرے پڑھا ان کا سپرش بھکتی کا سنچار کر دیتا تھا جس کو سپرش کرتی تھی اس کے اندر بھی بھجن کی اتن چلنے لگ جاتا تھا آج ساتھ چکے دو ایک تری سٹانت اسی سپرش پر کرپا کی بات ہے شاستروں کی مانتہ اس پرکار کی ہے سنت کرپا ہو جاتی ہے تو پرمیشیو کرپا سواتا ہی ہو جاتی ہے بیچ میں اوشک کمپوننٹ کیا ہے سنت کی کرپا میں اگر کسی کو پرابت ہو جاتی ہے تو پرمیشیو کرپا سواتا ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی پریتن نہیں پریاس نہیں کرنا پڑتا آج مستی میں گھاتے کہیں جا رہے ہیں ہر وقت مستی میں ہی رہتے تھے کیرتن اندر چلتا رہتا تھا باہر بھی چلتا رہتا تھا دونوں طرح کا کیرتن چلتا تھا ستھیتی دیکھ کے اپنی منہ ستھیتی دیکھ کے اس کے انسار بیچرتے تھے چیتن نیچے دھو بھی گھاٹ پر گئے ہیں آج بیچرتے بیچرتے کہاں پہنچتے دھو بھی گھاٹ ہے ایک دھو بھی کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھا ہوشا ساتھی ساتھ کپڑے پٹکتا ہے اور ساتھی ساتھ بولتا ہے ہوشا 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 کپڑے کو مارا کرتی ہے پتھر کے اوپر اس کی میل نکالنے کے لئے منی من سوچا ساتھ نے یہ ہوشا کیوں بول رہا ہے ہری بول ہری بول رام رام کیوں نہیں بول رہا ایک من میں سنکر پوٹھا ہے یاد یہ بولے تو اس کا صدھار ہی نہیں ادھار بھی ہو جائے اس کا یہ ہوشا شبت کیا ہے یہ تو یہیں کھنی ختم ہو جائے گا ککنویش شبت بھگونام ہری بول ہری بول رام 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 بول یہ شبت تو اس کا ادھار کر دے گا اس کا کلیان کر دے گا اس کی آتما کی شدھی کر دے گا پرماتما کا پیارہ بن جائے گا اس کے اندر پرماتما کی پردی بھگتے جا گے گی یہ شبت صدھارا نہیں ہونشا جیسا شبت نہیں نہ جانے کتنے ورش ہو گئے ہیں اس کو ہونشا ہونشا بولتے کچھ بنا تو ہے نہیں اور بننا بھی کچھ نہیں یادی ہونشا ہونشا ہی بولتا رہا ایک سنت کے اندر اس پرکار کا اتیس ساتھ ایک سنکر پر جگہ ہے اس کے پاس چلے گئے یہ مست ادھر سنت مست یہ بھگبن نام میں مست یہ ہونشا میں مست کپڑے دھونے میں مست مست دونوں کی لگ بھگ برابر ہے دیکھنے میں بھیتری باتیں تو کون جانے ہیں ایک دیکھنے میں دونوں یہ بھی مست لگا ہوا ہے یہ پاس جا کے کھڑے گئے اسے کوئی بتا نہیں کہ پاس کون کھڑا ہے سنت نے کہا اری بھائی ہونشاں ہونشاں مت بول ہری بول ہری بول رام رام بول ہری بول ہری بول رام رام بول اس سے تیرا کلیان ہوگا اس ہونشاں سے تیرا کچھ نہیں بننے والا سمیں گرد گوا رہا ہے تو یہ انمول جیون ہے اسے گرد مت گوا سنت بولتے جا رہے ہیں سننے والا کوئی نہیں دھو بھی کوئی سندھو دھو نہیں کپڑے دھوڑنے میں بہت ہونشاں کپڑے دھوڑنے میں مست آواز بھی ہوتی ہے کپڑے کی کپڑے کو پتھر پر مارا جاتا ہے پھر پانی میں ڈالا جاتا ہے پھر پارا جاتا ہے تب صاف ہوتا ہے کپڑا سنا نہیں سنا بھی ہوکا تو کوئی دھیان نہیں دیا تھوڑی دیر دیکھتے رہے سنت نے پھر کہا رہے بھائی یہ ہوشا ہوشا چھوڑ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو رام رام کیوں نہیں بولتا تو ہری ہری کیوں نہیں بولتا بول کلیان ہوگا اسے منگل ہوگا تیرا نہیں مانا نہیں مانا تو سنت کے اندر سے ہوا کہ میں اسے منہ کے رہوں گا پرمیشور کی پریدنا میں اسے منہ کے رہوں گا اتیب اس پرش کیا ہاتھ پکڑا تو میری بات سنتا کیوں نہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ ہوشا ہوشا گول نہ بند کر ہری بول ہری بول رام رام بول ستر اکلیان ہوگا انمول بول ہے یہ یہ بول بول ہوں شاہ ہوں شاہ بند کر زور سے گسے میں آکے زور سے کپڑا ہاتھ سے بھٹکا کون ہے یہ سر پھرا دھو بھی کے بھیتر کی بات کون ہے یہ سر پھرا جو میرے پیچھے پڑ گیا ہے جو مجھے اپنا کام نہیں کرنے دیتا چہرہ اس پرکار سے دیکھا چہرہ سے جو نور ٹپکڑا تھا میں دیکھا نہیں جا سکا اس سے سنتا اس کو دہ رہے تھے آنکھ سے آنکھ بھی ایک انند کی لہر اندر دھو گئی ایک عدبت سا انند دھو بھی نے محسوس کیا اوہ یہ کون ہے یہ کیا ہے میری اندر کیا ہو گیا ہے سنت کا سنگل پھرن ہوا ہری بول ہری بول ہری بول رام بول رام بول رام بول دیران تری طانی اس کے اندر دھو بھی کے اندر چل پڑی چل پڑی